جو پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہا ہے اگر کانٹینٹ سمجھ میں آئے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور نیوزیلینڈ نے سکورٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے انڈیا کے خلاف دو تین دن ہی رہ گئے ہیں اور اٹھارہ سے آئی تنگ جو ہے سیریز کا آغاز ہے اور ٹی ٹوینٹی آئے اور اوڈی آئی سکورٹ ہے اور ٹوم لیتھم جو ہے وہ ادھر رہیں گے باقی سارے لوگ وہی رہیں گے انڈیا نے جو کھچڑی پکا کے سکورٹ کا اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ تو ہم بیورنگ ورلڈ کا بھی آپ کو بتا چکے تھے کہ کیا سکورٹ ہے کہیں پہ پانڈے ہے تو کہیں پہ گیل ہے تو کہیں پہ ترپارٹی ہے تو کہیں پہ رجت پارٹی دار ہے اور دو تورس کے لیے جو سکورٹ اناؤنس ہوا تھا وہ بڑا زبردست ہوا تھا لیکن بابا رازم کی بات کریں گے کہ بابا رازم کے حوالے سے ہم وہ میڈیا میں کراچی کنگز کے جو لوگ ہیں کرتا درتاؤں میں ان کی باتیں چلنی ہیں ان کی ٹویٹس چلنی ہیں کہ ہرشل گیبز بھی کہتے تھے بابا رازم کو کہ بھائی آپ نیچے آکے بیٹنگ کلنے مومنٹم نہیں بنتا اور ہمارا جو این ایک ڈرہا ہوا سہمہ ہوا آغاز ہوتا ہے تو بابا رازم کسی بھی صورت یہ بات تو وسیم اکرم بھی کہہ چکے تھے دیورنگ ورلڈ کپ جب وہ ہار رہے تھے جب وہ جیتنے لگا پاکستان تو وسیم اکرم چھپ ہو گئے تو اب آپ آجائیں وہاں کہ بابا رازم ظلمی پہ گئے تو یقینی طور پر یہی شرط ہوگی کہ میں تو اوپن ہی کراسا میں تو اوپن ہی کرتا ہوں بھائی اس کے علاوہ تو میں کہیں کھیلی نہیں سکتا اس کے بعد آپ آجائیں جو ٹاپ نوچ خبر آپ کو ملے گی آج کی یعنی واقعی وہ آپ کو خبر لگے گی ہم لوگ جب میچ ہوا پاکستان اور ہنڈیا کا اور بڑا نیل بائٹر تھا نو ڈاؤٹ پاکستان نے بھی بڑی زبردست لڑائی کی بولرز نے بھی بڑا اچھا کنٹینمنٹ جوب بھی کیا وکیٹس بھی نہیں ویرات کولی ڈڈ گئے ویرات کولی نے پھر جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شاہین کا آور تھا سترہ رنس اس کے بعد جو نائنٹین تو آور تھا وہاں پر جو حارس راؤف کو پانچوی بال پر چھکا مارا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آفٹر کپل آف ڈیز اور شاید تین دن بعد میرے موہ سے یہ بات نکلی تھی کہ آئی سی سی اس پر غور کر رہا ہے کسی سے بات ہوئی تھی میری کہیں کوئی نہ کوئی یار ہمیں بھی جان لیتا ہوگا تو انہوں نے مجھے کہا تھا آئی سی سی اس کو کوئی شاٹ اس شاٹ کو نہ کوئی انفرادی ایسیت میں کچھ دے سکتا ہے کوئی لورل مل سکتا ہے ویرات کو اس شاٹ کا تو آج آئی سی سی نے اعلان کر دیا کہ یہ ٹی ٹوینٹی آئیز میں بیس کوئی ایک بیس شاٹ ہے یہ یعنی اس سے بڑیا شاٹ ٹی ٹوینٹی کی تاریخ میں ہی کوئی نہیں تھا تو ایک بار پھر انڈیا سیمی فائنل سے بہار ہو گیا رویت جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا راہول پر تنقید ہو گئی لیکن ویرات کو لی نے ایک ایسا عزاز دلا دیا کہ جو بٹلر کو بھی نہیں ملا واہی اس ٹورنمنٹ میں تو یہ آپ کو سمجھانے کی بار بار کوشش ہوتی ہے کہ کرکٹ اور ویرات کو لی یہ دو علیدہ علیدہ نام نہیں ہے ہے یہ کھیل ویرات بھی اس کے ہی تابع لیکن ویرات کولی کے بغیر کئی نہ کئی ورلڈ کرکٹ ہدوری ہے کمال کر دیا بھائی میں کہہ رہا ہوں آئی سی سی نے شاٹ کو تو کہہ دیا بیس اصل بات جو اب بھی نہیں ہوئی ہے آئی سی سی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے جیسے ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ شاٹ کو نام کیا دیں یہ انٹروڈیوز ہوا ہے شاٹ میں کہہ رہا تھا نا کس سے پہلے والے جو مارے اس میں بوٹم ہینڈ کا زیادہ کام اور وہ تھوڑے تھوڑے ہی درگ ہیں دیکھیں کرییشن جو ہوتی ہے نا اس کو اس پہ ریسرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیسے کریٹ ہوئی چیزیں تو اس پہ ریسرچ ہوتی ہے جی اچھا یہ ابھی اوپر اوپر کی ریسرچ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سے احزادی چککا کوئی نہیں مار سکتا حالانکہ اس سے پہلے بھی ہاریس کو پڑھائے چککا ہاریس نے اپنی بڑی جان ماری ہو اور جب سے کھیل رہا ہے جان ہی مار رہا ہے اور وہ اکیلے ہی جان مار رہا ہوتے گر بھی جاتا ہے رگڑ بھی کھا لیتا ہے کم سے کم انفٹ نہیں ہو رہا مکہ وکہ گسا دیتا ہے وہ بھگتہ بھی بڑا جوبیلنٹ ہو کر ہے اس کے رن اپ سے لگتا ہے پیچ بھی پڑکتا ہے آؤٹ کر کے پیچ پڑکتا ہے اس کے رن اپ سے لگتا ہے یا تو بول مار دے گا یا ایسا پڑے گا اس کو کہ اس پہ ریسرچ ہوتی رہے گی لیونگ سن کے بعد جو اگر لیونگ سن کا تو چلو وہ چککا ہے وہ بھی مار سکتا ہے مگر ویراد نے جو چککا مار رہا ہے اس کے لیے ویراد جیسا ہونا بھی بہت ضروری ہے اصل میں آئی سی سی نے بہت عرصے کے بعد ویراد کو اس لیے اس لیے اس چککے کو اٹھا کر ویراد کے چککے کو بتایا سوچ رہتے اب بھی نام نہیں بھائی ویراد بیک فوٹ جیب کہیں ویراد بیک فوٹ لوفٹ کہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوں ہاریس کو تو چلے لگا ہے لیکن ہاریس نے پاکستان یار وہ تو جتنا اچھا بولر تیز بولر ویراد ہمیشہ چیلنجز لیتا ہے ہاریس رہوف نے دیکھیں مکری کر کے رکھا انگلینڈ کو بابا رازم کے 135 رنڈ ڈیفینڈ کرا رہا تھا 135 رنڈ کرا رہا تھا وہ لڑکا کہیں تو آئی سی سی جو کرکٹ کی باڈی ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ یار اس چھکے کو دے تو کیا نام دے اور کہیں تو آئی سی سی نہیں جن کی گود میں بیٹھے میں دو سال سے وہ بغیر چھکے کے آگئے وہاں سے مطلب ان کو چھکا بنا کے ٹیم سے باہر نہیں کیا جارہا ٹھیک ہے ان کے چھکے پہ بات نہیں کی جاری کہ پھر تیر باہر چھکے کیوں نہیں ہے تو ورلڈ کپ میں بھی ایک چھکا رہی مار سکا پورے سال میں تُو نے مطلب 94 96 اننگز میں اب تک صرف 50 چھکے مار رہے ہیں تو مطلب یار کمال نہیں ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کہ آپ کا ٹوپ آٹر جس میں چھکا ہی نہیں ہے چھکا ہی نہیں ہے جس میں بھائی اور جو لپاڑ ہوا ہے اس سے لپیٹ ہی نہیں گئے تو وراد نے اس چھکے کے بعد اب دنیا کو اس بات پہ حیران کر دیا کہ بھائی آپ جاؤ اس چھکے کو معلوم کر لو کہ ایک ایسے لگتا ہے چھکا ٹھیک ہے اب تو آئی سی سی نے اس کو پر بہرحال واسے نے اس کو پر بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ آئی سی سی خود اس چھکے کو لے کے کافی پریشان ہے ہلکان ہے بلکہ اس چھکے کو دے تو کیا نام دے دینا تو پڑے گئی کچھ نہ کچھ ہا لیکن آلکھ فیورٹیز ہم ہوتا کہ وراد کو اس چھکے کے اوپر کوئی نام دے دیا جاتا میں قال شاید وراد یہ کہتا کہ ابھی تو ایک ہی ہے ابھی تو کئی ایک رکھے ہوئے میں نے کیونکہ جب جب کسی کی للو نکلے گی جب جب کسی کی زبان پہ میرا نام آئے گا یہ لے کے کہ وراد کی تو فارم نہیں ہے تو اس کو میں ایسی فارم دکھا دوں گا کہ وہ اپنی ساری فارم بھول جائے گا فارم میں آنا بھول جائے گا وہ فارم پہ بات کرنا بھول جائے گا کمال کر دیا بھائی اس شاٹ کو آئی سی سی نے جو ایک علیدہ سے سٹیٹس دیا ہے بیسکلی سٹیٹس دیا ہے اس کو تو وہ سٹیٹس جو ہے وہ دیمانڈ تھا اس شاٹ کی واقعی وہ بڑا بڑیا شاٹ تھا جیسے کہ ہم کہہ رہے نا کہ پورے ٹورنمن میں کیل راہول کی لانتی بیٹنگ تھی اسی طرح سے وہ شاٹ جو تھا وہ ایسا شاٹ تھا کہ وہ کیل راہول کے پورے ورلڈ کپ سے بہتر وہ ایک شاٹ تھا کیونکہ اسی ایک شاٹ نے وہ فیل دیا ویرات کولی کو کہ میں اگلا بھی مار دوں گا اور جو ہارس کی اگلی بول تھی جو بڑی ایوریج بول تھی میڈل اور لیک اسٹم کے آگے وہ گیند بھی اسی شاٹ کے خوف میں تھی کہ یارہ ربہ اب میں کی کر رہا ہوں اب میں کی کر رہا ہوں انہوں نے تو کیا مار دیا اب تو صرف چھوڑ دو اللہ بھے نہیں میں نے تو صرف ٹی شیٹ سائن کروائے تھی اس کا اترہ بڑا جربانہ لیا ہے ویرات نے میرے سے کہ ہاں لیکن آل ان آل ہارس روو ایک بڑا ونڈرفل کریکٹر ہے ابھی ذرا یہ کراچی کی سٹوری پہ بھی آئیں گے آج کل ایک تو ہر طرف آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی باتیں ہیں بھائی اور میں ذرا رات کی ویڈیو میں اس کو ذرا پریسائز کروں گا بہت سارے فینز جو ہیں وہ آئی پی ایل کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ اتنی لمبی نہ کرانا بھائی پچیس تیس دن میں نپٹاؤ اب واپس آپ لوگ ریٹینشن اور یہ نہیں کھا رہا تو وہ نہیں آ رہا تو وہ پکوڑے کھائے گا پھر آپ لوگ ان چکروں میں پڑھ لو ان چکروں میں پڑھ کے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کون سا اہل ڈرومیسٹک کا لڑکا ہے جس کو چھپا رہے ہیں حالکہ یہ جو اب آنے والے ٹورز ہیں اس میں چلاکی تو ہوئی بھی ہے اس میں پہلے سے اسکورڈ اناؤنس ہوئے ہیں پہلے سے اناؤنس ہوئے ہیں پہلے سے ہوئے ہیں میں نیوزیلینڈ کا پڑھ دوں بڑا اس میں ڈرامیٹک چینجز ہیں ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے ہی آپ نے اپنے سارے منجن نمٹا دیئے تھے جن جن کو سیف کرنا تھا ان کو سیف کر گئے تھے آپ اور ابھی اس میں کیا تبدیلیاں ہوں گی وہی تبدیلیاں وہ ہوں گی کہ جس کو نہیں کھلانا وہ بٹھا دیے جائیں گے اور جس کو کھلانا ہے جو منظور نظر ہوں گے جو میں ہمیشہ پاکستان پاکستان کرکٹ کے بارے میں کہتا ہوں کہ اب آپ نے بجائے یہ کہ یار ورلڈ کپ کے بات کی سین رکھتے گے بھر ٹھیک ہے لڑکے وہاں پر ہوں گے آٹھ دس اس میں سے لے لیں گے چھے آٹھ یہاں سے بھیج دیں گے کیا ہو جائے گا اس کے اندر تبدیلی بھی ہو جائے گی لوگوں کے آسو بھی پچھ جائیں گے کیونکہ جو پرفارمنس انڈیا سے توقعات کے مطابق تھی ویسی تو آئی نہیں بھائی ویسی تو ممکن ہی نہیں تھا آنے کا کیونکہ آپ جو ٹیم لے کے اترے تھے تھا ٹھیک ہے ورلڈ کپ کا سٹارٹ اس نے بابا رادم کی بال سی کیا بابا رادم کو پہلی بال پر آؤٹ کر کے اس نے لوگوں کو حیران ضرور کیا مگر عرضیب کے اوپر ذمہ داری سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ وہ پہلا کوئی اتنا بڑا ایونٹ کھلنا تھا انڈیا کی جانے پر سے دیکھیں بولنگ میں آپ ناکام تھے اور پھر جہاں بیٹنگ میں آپ کو پورا ہونا تھا جہاں پر آپ کو یہ پروف کرنا تھا کہ بھئی تیرے کو کپتانی اس لیے دی گئی ہے کہ تُو ایک سو چالیس کروڑ کی امیدوں پر امیدوں کو پورا کر کے لے کر آئے گا کیونکہ تُو ہی وہ آدمی رہ گیا تھا جس کے اوپر شب خون مارا جا سکتا تھا کہ بھئی تُو کپتان بن جا ورات سے تو اب تک مجھا ہے نہیں پسلے پانچ چھ سال کے اندر جل بھئی تُو بن جا تُو ممبئی کو پانچ ٹائٹل جتا چکا ہے سچن ٹنڈولکر کپتان بھی رہے اس پلئیر بھی کھیلے ملعب گریٹ آف آل ٹائم بھلے بازی کے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جا کے آخری کریئر کے آخری لمات میں وہ ٹائٹل جیتے آج ہی کا دن تھا سچن ٹنڈولکر دنیا کرکٹ پر نمکار ہوئے اور آج وکار یونس کا بھی وہ ٹیسٹ ڈیبی ہوا تھا ونڈے ڈیبی اس سے پہلے ہو گیا تھا لیکن یہ کرکٹ کے بڑے بڑے جو جریدیں انہوں نے وکار یونس کی بات ذرا لگائی نہیں ہے میں وہ نئے سیکھ رہا تھا کراچی میں جس میں مرسی مکرم نے کہا تھا کہ بیٹا تم اسکول سے چھٹی لے گئے آئے ہو نہیں آئے ہو نیوزی لینڈ نے ٹرینڈ بولڈ اور کپٹل کا چیپٹر یہ کہہ کے فیلحال کلوس کیا ہے کہ ڈروپ کیا ہے ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آرام کرا رہے ہیں ورڈ آیا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ کی طرف سے بلیک کیپٹس کی طرف سے کہ ڈروپ کیا گیا ہے کپٹل تو مجھے سمجھ آ رہا ہے لیکن ٹرینڈ بولڈ کے نام کے ساتھ اگر ورڈ ڈروپ لگ جائے تو اس کا مطلب کہ کہ کئی نہ کئی جو ہے وہ کپٹان اور ٹیم مینجمنٹ ان کی ورڈ کپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے کہ بیٹا تم نے سری لنکا دیکھ کے تو آؤٹ کر لی ہے سری لنکا دیکھ کر چھوڑ دی آپ میں کیا کروں تو دوبارہ تو بھائی میں پہلے ODI سکوٹ پڑھ دوں ویلیم سن ہے فن ایلن ہے مایکل بریسویل ہے بابر کا دوست اس کے بعد ڈیون کونوے لوکی فرگیسن ڈیریل میچل آپ کو پتا ہے بہت مارتا ہی ہے اس کے بعد ایڈم ملنے ہے اس کے بعد جمی نیشہ میں گلین فلیپس ہے سینٹنر ہے ساؤتی ہے لیتھم اور ٹوم لیتھم وکیٹ کیپنگ بھی کریں گے اور میٹ ہنری اب آجیں ٹی ٹوینٹی میں تو ٹی ٹوینٹی کا جو اسکوٹ ہے ویلیم سن فن ایلن بریسویل کونوے لوکی فرگیسن آئیں گے اس میں مچل ہیں ملنے ہیں جمی نیشہ میں گلین فلیپس ہیں سینٹنر اور سودی بھی ہیں اس میں اور ساؤتی اور ٹکنر تو بھر یہ تین لڑکوں کا فرق ہے کہ سودی ادھر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹکنر بھی آپ کو ٹی ٹوینٹی میں دیکھنے کو ملیں گے اور ٹرین بولٹ آپ کو ڈھوڑنے سے بھی نہیں ملیں گے اس اسکوٹ میں بھائی یہ جو سیریز ہے بھائی ورلڈ کپ تو باہر آ گیا ویننگ ٹیم بھی ریسائیڈ ہو گئے بٹلر تین مہینے میں چیمپئن بن گیا تباہی آدمی ہو گیا فاپ ڈوپلیسی کی بھی بات کرنی ہے بھائی وہ ڈیوڈ وارنر کو بھولی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایوز او بھولی یعنی کہ وہ بدماشتہ کرکٹ کا بدماشتہ یا بار کا بدماشتہ یہ ابھی آگے بات کرتے ہیں لیکن نیوزی لینڈ اور انڈیا کی سیریز بڑی اہام ہے اب آپ پوچھیں کیوں آئے ہیں بھائی انڈیا کے بہت سارے لوگ ریس پہ اس کرکٹ میں یہ دونوں ٹیمیں بائی نیچر ہیں تو اپنی نیشن کی نمائندگی کرنے آلے اس سیریز میں وہ دو سائٹ لڑ رہے ہیں جو بڑی آسانی سے ورلڈ کپ جیت جاتی ان کے برے دن آئے ان کے برے دن آئے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ جس طرح سے ہارٹ فورٹ میچز کھیل کے آئی تھی تھو رو آگدہ ورلڈ کپ آسٹریلیا کو آسٹریلیا کی سرزمین پہ دو سو رن کر کے ہارانے والی نیوزی لینڈ ایک بیٹ ڈے آفیس خدرت کا نظام وغیرہ وغیرہ اس میں نیوزی لینڈ جو ہے اسے شکست ہوئی پاکستان سے اسی طرح ایڈلی ڈوول کی ٹائنی بانڈریز پر انگلینڈ کے بلے بازوں نے بہت مارا بہت مارا سہلا بھی نہیں پارا رویت چرمہ بہت مارا بھائی تو یہ ایک سچ ہے کہ اب یہ دونوں نیشنز کچھ انہونی کرنے کے لیے ضرور اتریں گے میدان میں کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو آپ کو اب دیکھنا ہوگا کہ مہاملات کیا لیکن کنگ کولی نے ایک بار پھر ایک اور کراؤن ایک ایسا کراؤن اپنے نام کر لیا جو آئی سی سی نے دیا ہے اور اس پر کوئی آرگومنٹ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہی آئی سی سی جب رینکنگ جاری کرتا ہے تو آپ لوگ اس پر بھولتے ہیں بھولتے ہیں تو بھائی اس پر کیا آرگومنٹ ہے ایسا میں نے آپ کو کیا کہا تھا نہیں نہیں آئی سی سی کے رینکنگ پر جو بھول کے گئے تھے وہ کیا کر کے آیا انہوں نے پھولوا کے آگے تمہاری سوچوا کے آگے کسی لڑکے کو کسی کرکٹ لور کو ڈسکریج نہیں کر رہا اللہ نہ کرے بعد غلط طرف نہ لے جانا پانچ سے سات لوگ مجھے یاد ہیں جن کے یہ کمنٹ بھی آئے تھے کہ یار واسے بھائی یہ شوٹ اس نے پہلے بھی کھیلیں وہ جو انڈیا میں کھیلیں وہ جو چینپیو مجھے دیکھے ہوئے ہیں وہ سب ایسے ہیں بوٹا منڈ ادھر گیا ہے ان کا یہ کچھ اور شوٹ تھا یہ مہلون تھا یہ پریشر اور یہ بیک وٹ پہ جا کے سیدھا کھیلا ہے اس نے بات کو انڈرسٹینڈ کرو وہ شوٹ اس نے اپنے ریڈار سے کہیں نہ کہیں فلک کی ہیں یہ رسٹ ورک سے فلک نہیں کیا یہ سیدھا مارا ہے ایسے مارا ہے بالکل تو بھائی آئی سی سی کو وہ بات سمجھا دی تھی اسی کے بعد شان کو یقین آیا کہ میں بھی چھکا مار سکتا شان نے بڑا اچھا چھکا مارا یار مہلون میں نکل کے لیونگ اسٹن کو مارا زبر نہیں وہ شان مطلب بابر شکایت کر رہا تھا بٹلر سے کہ کم از کم لیونگ اسٹن کو چار اوہر کروا دیتے تم تو شان ہی مار لیتا بابر نے بٹلر سے غصے گہدار گیا بے یار میں نے پورے ورلڈ کپ میں چھکا نہیں مارا ایک پول مجھے بھی چھکے والی کروا دیتا نہیں اس نے بنا کر دی اس نے کہا آپ کو ہم کرائیں گے بھی تو بھائی آپ گلوکوز کی کمی کی وجہ سے نہیں مار پا ہے آہ تو بات یہ ہے کہ چھکا مارنے کے لئے شان کے پاس تو مومنٹم ہے بیٹ کا بلو ہے لیکن یار بیری سینئر سیریس نوٹ شان مسود نے اپنے پوٹینشل سے اچھی ویٹنگ کی ٹی ٹی ٹوینٹی میں جو ان کا پوٹینشل سمجھا جاتا تھا اچھا کھیلا انہوں نے پاکستان اور وہ بیچارہ واحد آدمی ہے جو فائنل کی آر کی ذمہ داری لے رہا ہے مطلب یہ وہ لڑکا تھا جس کے لئے بابا رازم اور رضوان نے صاف بول دیا تھا کہ ہمیں ضرور ہم ہمیں ضرور جو بولا تھا قوم کو نظر آ گیا کہ یہ بھی ہم سے بہتر ہے یہ بھی ہم سے ابھی تو سائد زیادہ فران نہیں آیا ہے عالمی سٹیچ پر عالمی منڈی میں ابھی اس کے باہو چیک نہیں ہوئے جی اور وہ ایک لونڈا اور بھی آج میڈ ان سینچری مار گیا ہے فرس کلاس میں جس کا بڑا نام آ رہا ہے جو انسپائر ایڈمائر کرتا تھا کہ بابر کو بول کرا رہا ہوں اس کا نام ہے کاسی مکرم بہرحال کاسی مکرم انڈر نائنٹین کیپٹن جو آ رہا تھا بچارہ اچھا اس طرف آ جائیں گے نیوزیلینڈ ورسیز انڈیا اچھا یہ آنسو کوشنگ کے لیے بہترین سیریز ہے انڈیا کی ٹھیک ہے اسی نے لگایا آپ کے انڈیا لگایا تھا مگر چلیں نیوزیلینڈ مارنے والے بولر ہیں ونڈے میں بھی ان کے پاس ٹی ٹوینٹی میں بھی آپ سوڈی کو وہاں مار سکتے ہیں گپٹل گپٹل ویسے بھی ٹرائی نیشن میں دیکھا ہم نے وہ کچھ ان کی باری نہیں دی ان کو پانچھل چھٹے نمبر پہ ویلیم سن رکھ رہا تھا اچھا اب یہاں پر آپ کو نظر یہ آئے گا کہ انہوں نے جو شکست ہے اس سے بھی کوشش کریں گے کہ اس سے بھی ہماری جان چھوٹے ان کی بیشنگ بڑی ہو چکے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بیش کیا گیا بلکل ٹھیک ہے فینس has all the rights all the rights فینس کیونکہ یہ پورا سال انتظار کرتے ہیں پورے دو دو سال انتظار کرتے ہیں کہ تم لوگ ورلڈ کپ میں جاؤ گے تم لوگ کی بائلیٹرلز کے اوپر چھکے چھکوں کے اوپر وہ دیوانا وار رکس کرتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اپنا اپنا ٹائم نکال کے تمہارے میچز دیکھتے ہیں اور جب پورا گھر جب پورا جب پورا ملک انتظار کرتا ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر تم نے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ پورے سال تم نے ہم نے تمہارے لیے کھڑے رہے تمہارے لیے تالیاں یہاں پر آپ پر فارم کر کے دکھاؤ تو وہاں پر جب پر فارم نہیں کر رہا گالیاں ہی نکلیں گے تالیاں ہی نکلتی ہیں اچھا انڈیا کو اب یہاں پر یقیناً ایس تو میں یہ کہوں گا ان کی ٹیم تو کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہے مگر نیوزیلینڈ کی کنڈیشن اب یہ نہیں پتا جو ٹرائی نیشن میں کنڈیشن ملی تھی ویزر کنڈیشن وہی کنڈیشن نیوزیلینڈ کے انتر یا نہیں مگر میں خالب ہی انڈیا کا ریکارڈ انڈیا کا ریکارڈ اچھا ہے نیوزیلینڈ کا مگر اس ریکارڈ کا کیا فائدہ جب ورلڈ کپ میں آپ کا ریکارڈ لگ گیا ہواں پر یہ کتنی ٹیمیں بنیں گی بھائی یہ ڈریم وہ بن گئی نا موس ویلیویل یہ کرکٹ کی جو ہم کہتے ہیں مطلب کرک انفو والوں نے بھی ٹیم بنائی ہے یار دیکھو بائس نیس نہیں ہوتی نا ہم لوگ اسی مزاق ضرور کرتے ہیں میں ان کی ٹیم سے کھل کر ان کی ہے ان کی ہے آئی سی سی کی نہیں ہے نہیں یار یہ بائس ٹیم ہے میں موہ سے بول رہا ہوں یہ بائس ٹیم ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس میں جارج بٹلر ہیں ایلک سیلز ہیں ویرات کولی سوریہ کمار یادف یہاں تک تو موس ویلیویبل ٹیم اٹھا لی انہوں نے آئی سی سی کی جو تھرو میڈیا گروپ بروڈکاسٹرز بنی فیلپس بھی رکھ لیا اس کے بعد سکندر رضا بھی رکھ لیا شاہد آپ بھی رکھ لیا بائی اس کے بعد یہ سیم کرن بھی ٹھیک رکھا ہے مارک وڈ جو آدمی بڑے دن دونوں میچ کھیلا ہی نہیں ہے سیمی فائنل فائنل ہاؤ اس دیٹ پوسیبل کہ میرے بائی چار میچیز پہ نو ویپٹے ہیں جو بھی ہیں امپیکٹ نہیں یہ آپ نے بیسکلی جوش لٹل رکھ لیا ٹھیک ہے آئیلینڈ کا پھر نوکیہ رکھ لیا اور ہردک کو اس میں ٹویل فائن رکھ لیا بھائی ہردک پانڈیا کی کوئی امپیکٹ فول اننگ نہیں تھی ہاراوہ امپیکٹ تھا ہردک پانڈیا پاکستان کیا ہے بھائی صاف بات ہے میں غلط بات نہیں کرتا بھائی اس میں آپ نے اگر آپ کو کچھ ڈیفرنٹ کرنا تھا کچھ ڈیفرنٹ کرنا تھا اس ٹیم سے تو آپ شاہین کی جگہ ہاری صراوف کو دے دیتے یار یہ آپ نے کیسی ٹیم منائی ہے کہ آپ نے اس میں پاکستان کا دونوں میں سے یہ کرک انفو کی ٹیم ہے اب یہ گھنٹے کے تم اپنا باپ بناتے ہو ونیندو آسارنگا کو پندرہ وکٹے ہیں اس کی کدھر ہے وہ کدھر ہے وہ یہ ڈرامے بات ہے بخیر ان کی ٹیم ہے ہمارا رائٹ نہیں ہم اس پہ بتا رہے یہ تم کیا باپ بنے لوگ ہے مطلب لوگوں پہ کیا ایمپریشن چھوڑ دیں گے کوشش کر رہے ہو بھائی دو کیوں اپنی پکڑ دکڑ کیا سیٹنگ کیا ہے تمہاری ہی ہاں پر ان لوگوں سیٹنگ مائٹنگ بنی ہوئے مطلب تمہارا سیلیکٹر بھی جو ہے محمد وسیم کی طرح نکلا ہے ہاں پر تمہارا سیلیکٹر بھی چیتن شرما کی طرح نکلا آبے آسمانی کتاب چلا رہے ہوگا کرکڑ کی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو تم ایمپیکٹ دینی کے کوشش کرو گے لوگ مانے گی نہیں بھائی اور بھائی اپنی ٹیم ہر کسی کو بنانے کا آکہ آپ کا کوئی دارہ کل کو وزڈن بھی پھیکے گا لیکن وہ جو آئی سی سی کی ریکن نائز ٹیم تھی موسٹ ویلیوبل بھائی ہم بیش کرتے ہیں سب کرتے ہیں شاہین ٹھیک رکھا انہوں نے اگر مجھ سے پوچھو ایمپیکٹ جب جب بلے بازو کی دیکھو کولی نے مار دیا مار دیا بلے بازو میں جب جب خوف کی لہر جوڑی تب تب آریز رو وکٹ پہ جب جب بولنگ کرانے آیا تب تب خوف کی لہر ان میں تھی اور فضا قائم ہوئی اگر آپ کو ان سے کچھ ڈیفرنٹ کرنا تھا انہوں نے شاہین کا ایمپیکٹ دیکھا ہے بنگلہ دیش کے میچ میں نیوزیلینڈ کے میچ میں ایون ان دا فائنل پھر شاہین رکھا کہ بڑے میچ آپ نے بڑے میچ کھیلے بغیری مارک وڈ کیسے ڈال دیا ناکیا اور مارک وڈ ایک سٹائل کے بولر ہیں اس میں کوئی سوئنگ کرنے مجھ سے پوچھ لیں آپ آپ کی ٹیم آپ چاہے تو کسی کو مرے وے کو بھی ڈال دے او بھائی ناکیا لیکھت ہوتے ہیں ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو یہ قرائم ہے یہ ٹیم اس لیے کہ انہوں نے اس میں سوئنگ بولر کی جگہ ہی نہیں دی ہے گیارہ میں دو پڑکنے والے سیم کرن لیفٹ آرمر ہے تو ہارس روف کو رکھنا تھا آپ کو ادھر ہارس کو نہ بھی رکھتے آپ کسی گھنٹے کیونکہ آپ نے سیم کرن کو دیکھ کے شاہین کو بھائی اس ٹیم کا کیا بیلنس ہے آپ کی نظر میں مطلب آپ آئی سی سی کی ریکٹ نائز ٹیم مطلب آپ کی یہ آپ ورلڈ ٹی کی ٹیم میں سکندر رضا ڈال رہے ہیں سکندر رضا یہ بہت اچھا تھا تو سکندر رضا جوش لیٹر is a fabulous کرکٹر ہم نے خود اس کی تعریف کی ایٹرک بھی کیا اس نے لیفٹ آم لیکن آپ بات سمجھیں یہ آپ بھی بھلے آپ کا ادارہ نام نہیں لیں گے اب دوبارہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ہم لوگ دیکھ رہو ہوتے ہیں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے فلا کا لائن لگ دی وہ تو نیچرل ہے لیکن آپ بات کو سمجھیں یہ جب ٹیم کوئی بھی میں اگر بولوں کہ ہمارے چینل پہ بیٹھ کے ہمیں ایک فیوریٹ ورلڈ کپ کی ٹیم بنائیں گے تو یہ ذمہ داری ہے میں اس میں آئیلنڈ کے لڑکے ڈالوں گا کہ بڑی ٹیموں سے مہچ ہوگا تو کیا آئیلنڈ ہرا لے گی جوش لٹل ہرا لے گا جوش لٹل اپنے ہی آپ ایسے ہی دیکھ لیں کہ جوش لٹل جو ہے کون نہیں ہے اس میں ڈیریل میچل کو آؤٹ نہیں کیا تو کیا آل ہوگا اس کا دیکھیں بہت ساری آپ نے دو تیل لڑکے بس آپ نے شادہ آپ خان رکھ کے آپ نے ایک بندہ صاف کہہ رہا ہوں آپ نے پاکستان کا ایک بولر اس میں فٹ ہو سکتا تھا آپ نے جان کے نہیں کیا بہرہ کیا آپ کی کوئی موقع نہیں ہے آپ کی صرف سکور سٹیٹس دیکھنے کے لیے ہیں کوئی بات نہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جو غلط لگا وہ غلط آپ کو بتا دیا کیونکہ بڑی پرانی اور بڑی آثینٹک آپ کی ویب سائٹ ہے آپ لوگوں کے پاس آرٹیکل چھپتے ہیں کہ انڈیا سے بھی لوگ لکھتے ہیں اس میں پوری دنیا سے لکھتے ہیں پاکستان سے بھی لکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے بولنگ لائنا جو چنی ہے دو پڑکنے والے بولر اب اگر آپ لوگ سنتے ہوں گے ہمیں کوئی نہ کوئی تو وہ سمجھ جائے کہ پڑکنے والے دونوں بولر رکھ لئے ایک اور سوئنگ بولر چاہیے اور اگر چاہیے تو ہاریس رو دفرنٹ سٹائل کا بولر ہے بول سیم بھی کرتا ہے آپ نے دونوں پڑکنے والے بولر رکھ گئے پیار واہ بھئی واہ جو اپنے اپنے دنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دنیا کرکٹ کے اندر وہ مطلب یہ جالی جالی فیک اپریشن ہے تمہیں نہیں پتا کہ don't even know ان کے نمائن لکھتے رہے کہ آپ کا شو دیکھتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے یار یہاں سکور کون کون کرتا رہا ہے سٹیڈیم میں زیادہ تم لوگ بھی تھوڑے بڑے نہیں بن جائے کرو کبھی کبھی ہم بڑے ڈاؤن ٹو ارث رہتے ہیں اور ہمیں رہنے دیا کرو سسٹم تمہیں نہیں پتا کہ کون سکورر ان کے لئے سکورنگ کرتا ہے چلیں آئیے تو ایک ذکر تھا جو برا لگا وہ بتا دیا بھائی میں اب سوچ رہا تھا کہ اسی میں دنیا میں یہ دیکھیں کہ جو بڑے پلیئرز ہیں جو یقین پلیئرز کو ریٹ کر رہے آپ ایک لیست ان سے تھوڑا سا انسپائر ہو کر کوئی کیسی ٹیم بنا لیں جس سے لوگ ایگری کریں یہ ایگری کرنے والی ٹیم نہیں میں نے بڑی دی مجھے لگا کہ پسند نا پسند سفارشی کلچر نہیں ہوتا آپ نے دکھانے کے لیے انجڈ اگر انجڈ ڈالنا تھا تو شائن کو ڈال لیتے چلو ہاریس کو ڈال لیتے مطلب ہاریس کو ڈال لیتے جو نگاروہ ڈال لیتے نگاروہ برا 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 چلیں 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 بڑھتے ہیں بھائی کا چھکا آگیا بابر آزم کی سٹوری پر آتے ہیں بھائی سب کو معلوم ہے ہمیں پشاور ظلمی میں تو جا چکا اور مبارک بادے بھی ہو گئی اور جب بابر کی ٹیم زمبابوے سے ہار گئی تھی اور پاکستان باہر ہو رہا تھا تو ہر آدمی اس پہ بات کر رہا تھا اچانک سے لوگوں قریبی جو جانی کہتے نا فرنچائز کے کرتا درطاؤں میں اور پیسے خرچنے والوں میں جو لوگ ہیں ان کی ٹویٹیں دیکھ کر نا سوشل میڈیا پہ دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ اس بات کو بھی انڈوز کر رہے ہیں لوگ کہ عرشل گیبز نے آخری بار اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان چلو آپ پاکستان ٹیم میں اپننگ سلوٹ کی ڈیبیٹ ایک لہیدہ ایشو ہے وہ آپ جاؤ یا نہ جاؤ آپ کپتان ہو آپ کی بدماشی ہے پر کہنے کی بات یہ کہ پاکستان کیپٹن میں اتنا انسیکیور آدمی نہیں دیکھا کہ کسی ینگسٹر کو نہیں چاہ رہا کہ ہاں یار میں نیچے کھیلوں گا اس کو گروم کرو اس معاملے میں رویت چرمہ ٹھیک ہے بھائی حالان کہ بڑی خراب فارم ہے پورے بھارت میں گالیاں ہی دو لوگوں کو سب سے زیادہ پڑھ رویت چرمہ اور کیل راول اس کے بعد پھر شاداب خان نے آمیر کی کپتانی کی آمیر نے کی شاداب کی خیرات نام کی اگر کرکٹ سینس نام کی کوئی چیز ہوتی ان کے اندر اپنی زد اور ہرد درمی کو چھوڑ کر اگر وہ پاکستان کے لئے سوچتے تو پوری پاکستان کے لوگ شان وصود پاور پلے میں ایپسولوٹ نیسیسری تھا تمام لوگ جو تھے وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے بھائی آپ کو نہ میڈی لارڈر کی ضرورت ہے نہ بولر کی نہ سپنر کی آپ لانت ہے ایسے لوجک دینے والے پر بھی جو پاکستان کرکٹ اور اس کے شاہد کی پسندی تک کھل کو اندھیر میں لے کے چلے اور یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں سٹیٹسیس کے اوپر انہی کی کریکٹرائزیشن کر رہے تھے انہی کے کھیل کے اوپر بات کر رہے اگر وہ ٹھیک تھے تو آج رمیز بھائی کو پرانی چیزیں دیکھ کر یا مجھ سے سننے میں بتا دیتا ہوں اس پر ریزائن کر دینا چاہیے ساتھ ساتھ بابر آزم کو لگوادے کا مزید بدنامی اور پاکستان کی بولنگ پہ بھی رنز آئیں گے بٹ میرا کلے میں کہ پاکستان کی بولنگ اتنی بار نہیں بچائی گی انڈیا میں بہت اچھے ہوتے بھائی آپ آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ بچانے کے لئے کھیل لیں وہ نظر آ رہے ہیں شاداب نظر آ رہے ہیں شاداب کپتان ہے آپ کا جو فیوچر کیپٹن ہے اور شاداب کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی ایک لونڈے کو اور تیار کر کے رکھنا ہے شاداب کے کولر اونچ تیڑا میڑی باتیں کرے زدی پن اس کے اندر آئے تو آپ کے پاس ایک ساتھ میں کپتان ہو جس کو تیار کیا رہا ہے پاکستان کی نئیہ نئیہ اس لیے پاننا لگ سکی کیونکہ اس کو پار لگانے والی یہ جو لوگ تھے یہ سادھی شو میں لگے وے تھے اور یہ اپنے نمبر بچانے کے لئے اپنے رنز بنا شور رہا ہے PSL ڈرافٹنگ IPL ڈرافٹنگ یہ بھی میں سمجھا دوں یہ بھی میں جو اگلی ویڈیو میں بات کرنے والے ہم اس پر بات یہ کہ پبلک کو آپ نے بے وکوف سمجھا کہ جیسی انڈیا آر کے آئی جیسی پاکستان فائنل آر کے آئی آپ نے ایک دن خوشی ملتے ہیں یہ جو لوگ آتے ہیں جن کے دھندے چل چھوٹے چھوٹے میں نے ان کو کل پر سو بھی شٹ اپ کال دی بھائی اپنے کام وں کپ کے اندر ٹھیک ہے شاہین کی بھی غلطی ہے نہیں کھلنا چاہیے تھا شاہین کیوں کھیلا اس کی بھی غلطی ہے بھائی بھائی کون سی گلوری کے لیے کھل رہے تھے شاہین مجھے بتا دے کوئی گلوری کوئی نہیں تھی بات اپنی من مانی کرنی تھی بھائی گھنٹہ اس نے تھے کیوں بھولی گا دیو پلیسی نے اس کو ڈیویڈ وارنر کو اور ڈیویڈ وارنر کے درمیان کیا ہوا گریبان پھار دیئے گئے یہ تولیہ پہن کے اپنے باتروم سے نکل کر آیا دیو پلیسی نے کیا گیا اس سے استباس لے کر آپ سنائیں گے انتظار لب یو گائز اپنا خیال رکھ دعا میں یاد رکھ لائک سبسکرائب اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے اور اچھے اچھے پیس کاٹی ہے جو ٹیکنیکل کرکٹ کے ہوتے اور درہ آگے پروموٹ کیجئے پشاور ظلمی آپ مجھے سائٹ پہ کیا کر پشاور